چھڑ دگا دگو لیاں بخل کی ناں ہو کے ہرس ہوا تھی پاک جٹا خوج کے کنر کمان کو یہ اس چیز کا ہمیں فخر ہے وہ تو اپنی خنو میں بڑھ کے مارتے ہیں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے ہمارے کنر شید میں گھس کے مارا اور دشمن نے قبول کیا یہ ہے فخر ابھی جتنا ابھی یہاں سیاسی پارٹی ہیں جماعتیں یہ بات ذہن میں رکھیں پاکستان جو پاکستان کا پرچم ہے نہ فواج پاکستان اس سے اوپر ہیں نہ کچھ سیاستدان اس سے اوپر ہے نہ کچھ رشری سے اوپر ہے سب اس فقط حضاری پرچم کے دیچے ہیں اور اس کی آن شان سارے ہیں ابھی پاکستان فوج قربانیاں دیتی ہے پاکستان پلیش بھی کر قربانیاں دیتی ہے فرنٹیئر کور بھی دیتی ہے رینجر بھی دیتی ہے پاکستانی کوم بھی دیتی ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا وہ نور جان کا ایک گانا کو پتر اٹھانتے دیتے ابھی یہ ذہن میں رکھیں یہ کوم نے 65 کو فوج کے ساتھ مل کر جو ساتھ دیا تھا اور ہم نے دشمن کو شکست دی تھی یہ تھا فہر اور ابھی جیسے آہ بات کی تنظہ میں دیفت دیرنیشن وار یہ دو ہزار چار میں پریزنگ مشرف کی گورنمنٹ تھی سٹارس پرنڈ میں ایک سیشن تھا تو میں نے ایک لیٹر لکھے تھا میں کافی اسمال کر رکھتا ہوں اس میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں تیار ہو جانا چاہیے انڈیا ابھی ہمارے خلاف بی فیفٹی ٹو ایف سکسٹین یہ نہیں لے کے آ رہا ابھی یہ ہمارے ساتھ پانچ کومنیوں کی گیو کر رہا ہے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے جیسے بھی چوچ صاحب نے کہا ایک آہ پوست بنتی ہے فوج کے خلاف اس کو شیئر ہم دیدہ دنستہ یا غیر دنستہ کر دیتے ہیں شیئر کر دیتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو یہ میں آپ کو ایک ریکرسٹ کرتا ہوں ہمارے بچے ہماری بات سنتے ہیں اگر ہم سنانا چاہے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف آج کل ایک بڑی میں اوپن بات کرتا ہوں آج کل ایک مشعور ہو گیا ہے کہ عمران ہاں کے فالور جو ہیں عمران ہاں کے جو چانے والے ہیں یہ فوجے پانچے ہیں